وہ غیرت کے ساتھ زندگی گزار کر اگر میں اتنا مال نہ بھی منا سکا اگر وہ حلال حرام کی تفریق کرتے ہوئے حرام کو قربان کرتے ہوئے صرف حلال پہ اقتفاہ کرتے ہوئے اگر میں جیت نہ بھی سکا اگر سب کچھ ہی زندگی کے اندر بچانا ہے اگر سارا ریسورس ہی اپنے پاس جمع کر کے رکھنا ہے کشتی بھی نہیں جلانی اپنی زندگی کے اندر تو لڑو کر دوسروں کی پچھ پہ جا کے کوئی ساگریفائز نہیں ہو سکتا ہے تو زندگی میں رسک انسان تب ہی لیتا ہے کہ جب اس کے پاس قربان کرنے کا اور گوانے کا جذبہ ہو گوانے کا اور قربانی کا جذبہ ہمیشہ زیادہ دیکھے گا جس کی ویعہ سے ایک مسلمان جیتا ہے جس کی وجہ سے یہ دل انسان کا گھبراتا نہیں ہے کھوتے ہوئے کیونکہ جس منزل کے لیے وہ لڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑی ہوتی ہے اور اگر دنیا کے اندر وہ نہ بھی مل سکا جو میں چاہتا ہوں انسان زندگی ایسی گزارے ہیں قربانی ایسی دے ریسورس اپنا اتنا ایگزاست کرے ہیں اپنی جان بھی رسک میں ڈالے ہیں کہ جنتوں کا وارث بن سکے کہ چلو اگر یہاں نہ بھی مل سکا اگر اپنے ٹرمز پہ زندگی گزار کر اگر وہ غیرت کے ساتھ زندگی گزار کر اگر میں اتنا مال نہ بھی منا سکا اگر وہ حلال حرام کی تفریق کرتے ہوئے حرام کو قربان کرتے ہوئے صرف حلال پہ اقتفاہ کرتے ہوئے اگر میں جیت نہ بھی سکا اگر نہ بھی میدان مار سکا آخرت تو میری ہے آخرت تو میرے لیے بنی ہے یہ دنیا بھی میرے لیے بنی ہے آخرت بھی میرے لیے بنی ہے لیکن دنیا میں سب کچھ قربان کرنا میرا ایک پرسپیکٹیو ہے اور آخرت میں سب کچھ اس کا ریوارڈ حاصل کرنا میرا پرسپیکٹیو اور میرا ایمان ہے اگر اس طرح زندگی گزارو گے کسی کو مقابلہ دے سکتے ہو ذرا سی مسائل ذرا سی مشکلات میں گھبراؤ گے نہیں ورنہ اگر سب کچھ ہی زندگی کے اندر بچانا ہے اگر سارا ریسورس ہی اپنے پاس جمع کر کے رکھنا ہے اگر ایک کشتی بھی نہیں جلانی اپنی زندگی کے اندر تو لڑو پھر دوسروں کی پچھ پہ جا کے بچاؤ پھر اپنا ریسورس کوئی کامپرومائز نہیں ہو سکتا کوئی ساگریفائز نہیں ہو سکتا go بچانا واگری پچھ پچھ پھر وہ واقرہ پاس نہیں ہے وہ سی اپ نہیں ہے وہ شخصیت جو شاید تمہارے پاس نہیں ہے وہ مقابلہ اور وہ جانتی شخصیط اور وہ لوگ جو شاید تمہارے پاس نہیں ہیں تم ہار سکتے ہیں کیوں? máٹس کے اندر لیکن اگر دوسرے پرسپیکٹیف پر زندگی جینی ہے کہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ہمارے پرسپیکٹیف میں تو جان دینے کے لیے آگ تھنڈی ہو سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہی بتاتا ہے قربانی کا کہ تم جان دینے کے لیے آؤ آگ تھنڈی کرنا اس کا کام ہے مسائل پہ نہیں جیس سکتے کوئی ابراہیم علیہ السلام فائر ایکسٹنگوشر لے کے نہیں آئے تھے آگ بجانے کے لیے ریسورس نہیں تھا ان کے پاس but the perspective was میں جان دینے کے لیے تیار ہوں میں اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوں آگ بجانا اللہ کا کام ہے تم قوم کو لے کر آؤ بنی اسرائیل کو لے کر آؤ سمندر میں رستے بنانا اللہ کا کام ہے لیکن تم نے کیا دیا وہ جو انیشیٹیف تھا کہ قوم کو ازاد کر کے سمندر تک لے کے آئے تھے جہاں آگے کوئی کشتی نہیں تھی وہ انیشیٹیف میٹر کرتا ہے وہ رسک لیا تھا تو زندگی میں رسک انسان تب ہی لیتا ہے کہ جب اس کے پاس قربان کرنے کا اور گوانے کا جذبہ ہو اور گوانے کا اور قربانی کا جذبہ انسان کے اندر تب ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اس منزل کے لیے سب کچھ کر رہا ہو کہ جو حاصل کرنے کے بعد سارے غم اور ساری پریشانیہ انسان کو چھوٹی لگتی ہیں and this was all I had for all of you جزاک اللہ خیر زندگی ایسی جیو کہ کچھ قربان کرتے ہوئے یہ مت سوچو کہ قربان کیا ہوا ہے یہ سوچو کہ تم نے حاصل کیا کیا موسیقی